اور مارکٹ کو ایک بار پھر سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ کچھ کچھ سمجھ میں مارکٹ ہمناوں کو سامنے ایسی پہلی رکھتا ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس والے اپیسوڈ میں بات کی جائے نیلے سر سے جہاں میں بات کر رہا ہوں کوٹک ایم سی کے مینجنگ ڈیاکٹر اور سی او نیلے شاہ کی ڈیلے سر کا دشکوں کا انبھو ہے اور کہا جاتا ہے مارکٹ میں کی گیان بہت بار کام نہیں آتا انبھو کام آتا ہے کیونکہ انبھو نے اس گیان کو پار کیا ہوتا ہے تو ایسے انبھوی وقت کے ساتھ آج مارکٹ کو سمجھتے ہیں بہت ساری پہلیاں جو آپ کے دیماغ میں چل رہی ہوں گی ان کو سنجھانے کی آج کوشش کرتے ہیں ڈیلے سر بہت بہت سواگیت ہے ہماری اس خاص پیشکس مارکٹ مینٹورز میں اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کا انبھوگ اتنا بڑا بھنڈار ہے تو ہمارے درشک اس کا فائدہ اٹھائیں تو پہلے تمہیں اگدم ہمارے درشک سمجھائیے کہ اس وقت دنیا میں چل گیا رہا ہوں مارکٹ کے لیے حاصل سے اس وقت دنیا ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں پہ دو راستے بن رہے ہیں ایک راستہ ایک نومی اور مارکٹ کے لیے کافی ہانی جنک ہو سکتا ہے اور ایک راستہ کافی اچھا ہو سکتا ہے جو پہلا ہانی جنک راستہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا یکرین میں لڑائی چلتی رہے رشیا اسکلیٹ کر دے نیوکلیئر بوم یوز کر کے اور پوری وشوہ میں آشنکہ ہوگی تیسرے ماہیود کی ایسے میں آئل اوپر چلا جائے گا دوسرا ہے کہ یو ایس فیڈ ہے وہ بیاج کی درے بڑھا رہا ہے اور یو ایس میں اس وقت ایمپلائیمنٹ اتنی لائف ٹائم ہائی لیول پہ ہے کہ فیڈ کو ساید ریٹس بہت زیادہ بڑھانے پڑے کمپیرٹو مارکٹس ایکسپیکٹیشن اس میں دنیا بھر سے پیسہ یو ایس میں جائے گا یو ایس ایکویٹی میں کریکشن آئے گا مارکٹ کے لیے اگین ہانی جنک ہے جو راستہ پوزیٹیو ہے مارکٹ کے لیے امریکہ ایران اور وینیزویلا سے جو سینکشن لگی ہے وہ لفٹ کر دیں ان کا آئل بازار میں آنے لگے رشیا بھی آئل کی جو کارٹل ان کی اوپک کے ساتھ ہے وہ چھوڑ دیں اور آئل کے دم پچاس سانٹ ڈالر کے آس پاس آ جائے یو ایس فیڈ جو آج ریٹ بڑھا رہی ہے وہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے لائک ہے کہ تیس سال کی سیکیورٹیز کی یلد تین سال کی سیکیورٹیز سے کم ہے جنرلی جب کورو انورجن ہوتا ہے تو ریسیشن آ جاتا ہے ایسا کہتے ہیں اب ریسیشن آئے گا تو یو ایس فیڈ کی ریٹ ایک پرسنٹ ہو جائے گی لیکویڈیٹی نکال رہے ہیں وہ ڈالنی چالو کر دیں گے اس محل میں مارکٹ تیج ہو جائے گا سو یہ ایک ایسا انسرٹن سمجھ ہے جہاں پہ ایک راستہ مارکٹ کو نیچے لے جاتا ہے دوسرا راستہ مارکٹ کو اوپر لے جاتا ہے اور ہم وشواس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا راستہ بنے گا یہ ہی تو دویدہ سب سے بڑی ہے پر جو دو آپ نے دو چیز اکھی ایک بڑا ہانگارہ راستہ اور ایک اچھا راستہ ہے اب اس کو مگر وے کرنے کوشش کریں تو آپ نے کہا کہ یہ بڑا مشکل اس کو اندازہ لگا لیکن آپ کے انبھوں کے حساب سے کون سا راستہ کو جیادہ پرگمیٹی کو جیادہ سمبھو لگتا ہے کہ یہ والا ہو سکتا ہے سونی رج بھائی جب پچھ سبح کی ہو گرین ہو نیا بال ہو تو وکیٹ بچا لوں وکیٹ بچ گئی تو دیرے دیرے بول کی جو چمک ہے وہ کم ہو جائے گی سورج آ جائے گا تو آنس چلی جائے گی پھر رن بنائیں گے آپ ہمیشہ سے تو ورندر سیوہ کی طرف پہلے بول سے بیٹنگ نہیں کر سکتے اس سمیتے ہیں تو سیف رہنا اس سمیتے ہیں وکیٹ بچا لوں جب وکیٹ اچھی ہو جائے گی تب رن بنائیں گے جب وکیٹ اچھی ہو جائے گی تب رن بنائیں گے کوٹ ان کوٹ اس کو سمجھئے گا سر اب اب اس دونوں پریسیتیوں میں انڈین مارکٹ انڈین اکانومی اپنے آپ کو کیسے اس وقت پلیس کر رہی ہے اس وقت جو نیو اٹم آٹلوک ہے اکنومی کا اس کے اوپر کچھ جو نو شنکہ ہے ہماری کنڈلے میں راہو اور کیتو آئل پرائز ہے جب آئل کے دام بڑھتے ہیں ہماری اکنومی کو امپیکٹ پڑتی ہے ہم تقریباً چار پوائنٹ آٹھ ملین بیرل آئل پرتی دن امپورٹ کرتے ہیں اب آئل کے دام دس پرسنٹ بڑھے تو انفلیشن چالیس بیزنس پوائنٹ بڑھ جاتی ہے کرنٹ اکانڈ دیفیسٹ تیس بیزنس پوائنٹ وائیڈن ہو جاتی ہے اور جیڈی پی کروہ بیس بیزنس پوائنٹ کم آتی ہے تو اندر نیو اٹم ہمیں یہ راہو کال پاس کرنا ہے ہائر آئل کی وجہ سے ہماری اکنومی پر کچھ ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتی ہے کمپےٹو ڈوٹاؤسن فوٹین جب آئل کے دام سو ڈالر کے اوپر تھے اور ہماری حالت کافی خستہ ہو گئی تھی اس کے سامنے آج کی تاریخ میں ہم اس پین کو اس راہو کال کو پسار کرنے کے لئے سکسم ہے بہت لگا چلے گا کیا راہو کال یا جلدی نکل جائے گا یہ سب پوٹین بابا کے اوپر ہے اور بائیڈن بابا کے اوپر ہے اگر آئل کی سپلائی آ جاتی ہے ایران سے ونیزولا سے یا رشیا یا سعودی سے تو اپنا راہو کل جلد ختم ہو جائے گا اگر آئی کے دام بڑھ جاتے ہیں تو اب اس لیے راہو کلم لمبا چلے گا ایک بات ہے آئیل میٹل فوڈگرین یہ سب کموڈیٹی ہے اس کے دام اوپر جاتے ہیں تو نیچے بھی آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھئے تو دوہجار چودہ سے دوہجار بائیس کے بیچ میں بھارت کے سٹوک مارکٹ نے جتنا ریٹن دیا ہے اتنا ریٹن چائنہ برازل ساؤت آفریقہ اور رشیا کے سٹوک مارکٹ نے مل کے نہیں دیا ہے اب آپ دیکھئے اب ایف پی آئی کی انویسمنٹ کمیٹے میں بیٹھے ہیں اویل کے دام بڑھنے سے کس دیش کو میکزیمم نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوگا سربھارت اگر یو ایس فیڈ بیاج بڑھا رہی ہے تو امرجنگ مارکٹ سے آؤٹ فلو ہوگا کون سی امرجنگ مارکٹ سے ہم پیسہ نکال سکتے ہیں باقی سب دیش میں نقصان ہے خالی بھارت اکیلا ہے جہاں پہ پیسہ ہے جہاں پہ مال بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ ریٹیل انویسٹر لے رہے ہیں تو ساری ایف پی آئی ہمارے وہاں سے اس لیے ریڈیم کر رہی ہے بکوز ہم نے گاؤں کے سامنے اتنا اچھا پردرشن کیا ہے کہ ان کے پوٹفولیو میں ہم ہی ہیں کہ جس کو وہ بیچ سکتے ہیں لوٹیں گے لیکن جلدی ہے مارچ اپریل بیس میں جو بیچے تھے نویمبر ڈیسیمبر میں خریدنے کے لیے آ گئے تھے اکٹوبر اکیس سے لے کے مارچ پائیس تک بیچ رہے ہیں امید ہے کہ اگر ہم اپنے تین جی کو سنبھال لیں گروتھ گورننس این گرین گورننس کے معاملے میں ہم نے چائنہ برازیل رشیا ساؤتھ آفریقہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے گرین کے معاملے میں بھی ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے گروتھ میں آج آئل کی وجہ سے رہو کالم ہے لیکن آج نہیں تو کل وہ کتم ہو جائے گا اور واپس گروتھ آ جائے گی تو جو بیچ کے گئے وہ واپس لینے کے لیے آ جائیں گے ایسا لگتا ہے اگر ہمارے 3G گروتھ گورننس این گرین چلتے رہے گروتھ گورننس این گرین 3G یہ بڑی ہے اگر ہم لوگ 5G تک پہنچے گے دیرے دیرے ایک سوال اور گلوبل کا لے لیتا ہے اس کے بعد پھر اپنے بھارت پر لوٹتے ہیں یہ جو کمورٹی سائیکل سپلائی کی وجہ سے ید کی وجہ سے ترن ہو گیا ہے دو دو سو پرسنٹ کیا یہ سائیکل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بہت لمبا چل جاتا کئی بار ایسی آشنکہ بھی ہے کیا سو نیراج پہ ایک بڑی فیملی ہے اس میں تین بچے ہیں فوڈ، میٹل اور کروڈ وہ دو ہجار انیس سے دو ہجار بائیس کے بیچ میں جو گلوبل جی ڈی پی بڑی وہ ساڑھے ساڑھ ٹریلین بڑی ہے یہ تین بچوں نے پچپن پرتیشت وہ جی ڈی پی کے کھا گئے اوورال فیملی میں ہمیں ان تین بچوں کی کانٹریبیشن بھارہ پرتیشت ہیں کیا یہ بھارہ پرتیشت بچے یا فوڈ، میٹل اور کروڈ کے پچپن پرتیشت ریسورسز فیملی کے لے سکتے ہیں آنسر آج نہیں تو کل وہ نہیں ہوگا ڈیمانڈ ڈسٹرکشن آئے گا باقی کے 88% لوگ بھی تو کچھ مانگیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ کروڈ میٹل میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن آئے گا اور فوڈ میں سپلائی بڑھنے کی وجہ سے واپس وہاں پہ دام کم ہوں گے یہ جو بہرہ پرتیشت آئیٹم پچپن پرتیشت ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ لمبے سمجھ تک نہیں چلے گا سر اب بھارت کی بات اپنے یہاں ایسا اتنی سارے ہم لوگ باتیں کئی بہت ساری چندہ ہیں لیکن ہمارا کانفیڈنس نیچے نہیں مارکٹ نیچے نہیں آنے کو تیار ہے ایک دن جاتا پھر ایک دنوں اس نے تیجی سے باؤنس کرتا ہے دوسرا اب اگر انڈین مارکٹ پہ کسی کو اپنی پوزیشن بنانی ہے اپنے پورٹفولیو کو صدھارنا ہے تو بہت سارے آپ کے سیکٹرز ہیں بہت ساری تھیمز ہیں کیسے آپ کو پوزیشن کریں انڈین میں ایک کاہوت ہے کہ you don't bet against US similarly stock market میں ایک چیز ہم نے تیس سال سے دیکھی ہے you don't bet against انڈیا so india growth story رکاوٹ آتی رہتی ہے جیسے آج oil کی وجہ سے problem ہے but growth story over a period of time چلتی رہتی ہے so be long india never be against india second چیز ہم نے دیکھا ہے پچھلے تیس سالوں میں you have to buy good companies run by good managers at good prices بولنا ایک دم آسانے کرنے میں جان نکل جاتی ہے but ایک بار آپ کا mindset بن گا ہے کہ اچھی بزنس جس کے return on equity cost of capital سے آگے ہیں اچھے manager جو آپ کے لئے کام کرے آپ کے ساتھ cheating نہیں کرے اور اچھے دام پہ آپ خرید لے تو رکاوٹ کے بعد وہ آپ کو return ہمیشہ دے دیتا ہے سو لون bet against india اچھی کمپنی میں نیویش کر کے سمائی دیچے یہ آپ کے لئے return بنا ہی دیں گے تھوڑا اور زیرو ڈاون گرے سیکٹرز بھی رڈار پہ ہوں گے اچھا کئی بار بہت بڑی بڑی کمپنی کیا کچھ ایسے ڈیسینلی لیتی جس میں سمجھ میں نے دائی سانو نے کیوں کیا تو ان کو ہٹا کے بھی گرام دیکھیں تو کوئی سیکٹورالی theme آپ کو develop ہوتے ہوئی اس وقت لگتا کہ موقع کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے سو ہمیں لگتا ہے نیرج پہ اس وقت جو manufacturing سیکٹر ہے اس میں نیویش کرنا چاہیے ایک بہت simple example ہے 2014 میں بھارت وشوہ کا 12th largest mobile phone manufacturer تھا 8 سے 10 billion سالانہ import کرتے تھے 3 factory ملا کے 22 سے 23 زار کروڑ کے production value کرتی تھے ہم نے بہت سارے قدم اٹھائے 2022 میں 200 سے زیادہ factory ہے ہم دنیا کے second largest mobile manufacturer بن گئے چائنا کے پیچھے ہم US Korea اور Vietnam سے زیادہ mobile phone بنا رہے ہیں 5 billion dollar کا mobile export کر رہے ہیں اور domestic production value 2 lakh بھی سجا کروڑ کے آس پاس ہو گئی تو یہ جو mobile phone میں ہوا manufacturing میں وہی apis میں ہوگا technical fibers میں ہوگا electrical electronic components میں ہوگا automobile auto components میں کسی میں جلدی ہوگا کسی میں تھوڑی دیر سے ہوگا تو manufacturing sector ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ایک ہے کہ اگر utilization کم ہے تو کیوں کرے دوسرا ہے کہ فیوچر کو دیکھ کے capex ہو رہا ہے تو کچھ کشتر میں capex چالو ہے جیسے mobile manufacturing میں capex چالو ہے سگر steel میں چالو ہے apis and bul trucks سے یہ راہو کال ختم ہوگا demand بڑھے گی utilization بڑھے گا پیسے بیسے capex بھی آ جائے گا دوسرا سیکٹر جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ pharma sector ہے pharma میں چائنہ نے دنیا کو وہان وائرس پیچا ہم نے لوگوں کو hydroxy chloroquine tablet اور کو وی شیل ویکسین دی بٹ اب جو regulator تھے کبھی ہماری factory کے اوپر بند کر دیتے تھے کبھی product approval نہیں دیتے تھے وہ سائد positively change ہو جائے گا valuations کافی correct ہو چکی ہے اور جو پچھلے ایک ڈیڈ دو سال میں آپ نے ڈی 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 سار فارما سیکٹر بہت بڑا ہے